موسیقی تاریخ اسلام کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امحاط المومنین اور اہل بیت تخار کی عظیم خواتین کے بعد حضور پرنور نبی مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کے بعد امت میں جو خواتین اولیاء ہیں ان میں ایک نام بہت نمائع اور ممتاز نظر آتا ہے یہ وہ ہستی پاک تھے کہ جن کے ذکر کے بغیر اہل محبت اور اہل معرفت کی محفل مکمل نہیں ہوتی بارہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج ان کا نام ان کا تقویٰ و تحارت امت مسلمہ کی بیچیوں کے لیے مشل راہ ہے آپ تدی اللہ عنہ وہ ہستی مبارکہ تھیں جن کے والد کو خود حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کر بشارات دی تھی اور آپ وہ عظیم الورتبر ہستی ہیں جن کے لیے کعبہ معظمہ استقبال کیا کرتا تھا اور آپ کی روحانی عظمت علم و معرفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کی بڑی بڑی ہستیاں حضرت امام حسن بسری فضیل بن عیاز جو علیاء کے امام سفیان سوری حضرت مالک بن دینار آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے آج ایک ایسی عظیم شخصیت کہ تذکرے کے ساتھ آج انشست کا آغاز کر رہی ہوں جو ام العارفین ہیں جن کا نام رابیہ بسری رضی اللہ عنہ ہے حضرت رابیہ بسری رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار پاک باز نیک صیرت و کردار والی اللہ سے ڈرنے والی خوف خدا رکھنے والی اور نہائیت سادہ زنگی گزارنے والی تھی آپ روزانہ ایک ہزار موافل ادا کرتی تھی سائی سائی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتی رہتی اور یہ آپ ہی یہ بات کہہ سکتی تھی کہ میں عبادت جنت کے لالش میں اور دوزخ کے خوف میں نہیں کرتی بلکہ اللہ کی محبت میں عبادت کرتی ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پر توقل صبر و شکر اور کنات میں بہت اہلا مقام تھا حضرت رابیہ بسری 97 ہجری میں بسرا میں پیدا ہوئی آپ کے والد مادت کا نام شیخ اسمائیل تھا جو بہت نیک صیرت سالے فطرت اور پاک باز انسان تھے ان کی پہلے تین بیٹیاں تھیں جب یہ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام رابیہ رکھا گیا کیونکہ عربی زبان میں رابیہ کا مطلب چوتھی ہوتا ہے جس وقت پیدا ہوئی تو گھر کی حالات ایسے تھے کہ فاکون تک نوبت آ چکی تھی گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی حتیٰ کہ چراغ روشن کرنے کیلئے تیل بھی نہیں تھا آپ کی والدہ نے اپنے شہر سے کہا کہ جائیں ہمسائیوں سے تھوڑی روشنی ہی ادار مانگ لیں تو آپ کے والد اپنی اہلیہ مطرمہ سے بہت محبت کرتے تھی ان کے کہنے پر آپ اپنے پروسیوں کے گھر گئے جب دربازے پر دستک دینے لگے تو غیرت ایمانی نے گوارہ نہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا دست سوال دراز کریں آپ واپس آگے تو اہلیہ نے پوچھا کہ چراغ نہیں لے کر آئے تو کہنے لگے بہت رات ہو چکی ہے لوگ سو رہے تھے میں نے ان کو ڈسٹرب کرنا مراسم نہیں سمجھا لیکن آپ کا دل بہت افسدہ تھا اسی کیفیت میں آہوزاری کرتی رہی ساری رات روتے رہے کہ آپ کی آنکھ لگی آپ کی آنکھ لگی اور اللہ کا کرم ہو گیا سرور کونین رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لائے آپ کو بیٹی کی پیدائش کی مبارک بات دی اور کہا اے شیخ اسماعیل پرشان نہ ہو تمہاری یہ بیٹی وقت کی بہت بڑی عارفہ بنے گی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد کی شفاعت ہوگی آقا علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو فرمایا کہ بسرہ کے حاکم عیسیٰ رازان کے پاس جاؤ اس کو بولو کہ وہ ہر روز مجھ پر سو مٹ پر درودے پاک پڑھا کرتا تھا اور جمعہ کی شب چار سو مٹ پر درودے پاک پڑھ کے توفہ بھیجا کرتا تھا پچھلی شب وہ توفہ بھیجنا بھول گیا ہے اس کے کفارے کے طور پر وہ آپ کو چار سو درم عطا کرے آپ کے والد شیخ اسماعیل نے خط لکھا اور دربان کو دیا جب بسرہ کے حاکم نے وہ خط دیکھا تو عدب میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا اس نیک اور پاک برشخص کو فوراں بلاؤ جب آپ کے والد اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں دس ہزار دینار بطور شکرانے کے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں اور چار سو دینار کا حکم ہوئے وہ آپ کو دیتا ہوں اور چار سو دینار بطور شکرانے کے آپ کو دیتا ہوں آپ کی وجہ سے میری رسائی اور مجھے تعداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے اور آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے اس غلطی کی معافی ملکے تو ناظرین اکرام جن کی پیدائش بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق تھی پھر سوچئے ان کے علم و فضل کمال و مرتبہ زہد و تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا اللہ رب العزت نے حضر رابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ علم و فضل اور کمالات عطا کیے تھے آپ بلا کی ذہین تھی اسی لیے بہت کم مدت میں آپ نے ٹراندید کو حفظ کر لیا آپ حافظہ قرآن تھی آپ فقیہ بھی تھی اور محدثہ بھی تھی اور آپ کے دور کے بڑے بڑے محدث اور فقہا جب آپ کا درست سنا کرتے تو حیران ہو جایا کرتے تھے زرابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت عبادت گزار تھی بچپن سے عبادت کا بہت شوک رکھتی تھی سائی سائی رات مسلح پر گزار دیتی عشاء کی نماز کے بعد چھت پر چلی جایا کرتی تھی اپنی چادر اپنے اوپر اوڑ کر و یوں عرض گزار ہوتی باری تالہ آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے ہیں ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہے اور میں یہاں تنہا کھڑی ہوں اے باری تالہ اگر تُو مجھے بتا دے کہ کیا تُو نے میری عبادت کبھول کر لی ہے پھر فجر تک آپ تلاوتِ قرآن مجید کیا کرتی جب دن چڑ جاتا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتی یوں عرض کرتی باری تالہ رات گزر گئی تیرا دن خوب روشن ہو گیا باری تالہ مجھے بتا دے کہ میری رات کی عبادت تیری بارگاہ میں کبھول ہوئی کی نہ ہوئی اور پھر فرماتی کہ جب تک تو مجھے جواب نہیں دے گا رابعہ اسی طریقے پر عمل کرتی رہے گی اور اگر تُو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور بھی کر دیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی کیونکہ باری تالہ میں تُس سے محبت کرتی ہوں میں تیری بندی ہوں تیری بارگاہ کو چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں گی تیرے سوا تو میرا کوئی آثرا ہی نہیں ہے ناظرین اکرام اللہ کے عشق نے اللہ کی محبت نے اور ذکر الہی نے انہیں دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا کسی چیز کی لالچ ہی نہیں تھی کسی چیز کی خواہش ہی نہیں تھی بس ایک خواہش تھی کہ وہ راضی ہو جائے بس ایک تمنہ تھی کہ وہ اپنا بنا لے بس اپنی ساری زندگی اسی تگو دو میں اسی منت میں انہوں نے گزار دی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہزار نوافل روزانہ ادا کرتی تھی لوگوں نے پوچھا کہ ایک ہزار نوافل ادا کرنے میں کیا راز ہے تو فرماتی کہ میں جنت کے لارش سے عبادت نہیں کرتی بلکہ میں اس نیت سے عبادت کرتی ہوں کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے انبیاء کے سامنے مجھ پر فخر کریں اور ان کو کہیں دیکھو یہ میری امت کی عورت کتنی عبادت گزار ہے بس مجھے میرے آقا کی رضا چاہیے مجھے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے تو ناظرین اکرام حضرت رابیہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ فنائے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور آپ کی زنگی کا مقصد صرف اور صرف رضا مصطفی کو پانا تھا اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ رابیہ بصری آدھی کے لندر تھی اور آپ پر سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ اور سیدہ عشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا براہ راست فیضان تھا آپ ان کی نگاہ فیض میں تھی اور آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علیہ کرام آپ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے ناظرین اکرام کسی عام بندے کا کسی خاص شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا ایک الگ بات ہے لیکن اسی ہی ڈیپارٹمنٹ کے لوگ اسی ہی مرتبے کے لوگ اسی ہی مقام کے لوگ جب کسی شخصیت کی تعریف کرتے ہیں تو اصل مقام تو وہ ہوتا ہے آپ کے زمانے کے علیہ کرام آپ کو ام العارفین عارفوں کی ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے اور آپ کو قرب العشق اللہ کے عشق میں دھتا ہوا دل کا علقات سے یاد کیا کرتے تھے ناظرین اکرام زرابیہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالی کی ذات پر توقل اللہ تعالی کی ذات پر ٹرسٹ وہ کمال درجے کا تھا ایک مرتبہ آپ حج پر روانہ ہوئی ایک کمزور سے گدے پر سوار تھی راستے میں گدہ مر گیا جو کافلے والے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم سے سواری لے لیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اسی وقت بارگاہ الائی میں ہاتھ اٹھا دیئے خواباری تعالی یہ ایک لاچار بڑیہ تیرے در پر تیرے گھر کی زہرت کے لیے آ رہی ہے اور تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کیا کوئی بادشاہ اپنے در پہ آنے والوں کو بے سوار کر دیتا ہے ابھی یہ الفاظ مو سے نکالے ہی تھے کہ اللہ کی قدرت سے گدہ زندہ ہو گیا اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بروسے پر حج کے لیے نہیں نکلی تھی بلکہ میرا بروسہ اللہ پر ہے جس کے در پہ جا رہی ہوں جس کے لیے جا رہی ہوں وہ بہتر جانتا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی سوا مخلوق خدا سے کبھی مدد نہیں مانگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلایا بھوک پہ پیاس برداشت کر لی لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھلانا گبارہ نہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے روشن راہ ہے ایک مشہور واقعہ ہے یہ ذورابیہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پانچ درویش ملاقات کے لیے آئے آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ مہمانوں کے کھانے کے لیے کچھ اس گھر میں مجود ہے تو خادمہ نے کہا کہ ایک روٹی ہے آپ مہمانوں کے پاس چلی گئی بات چیت کرنا شروع ہی کہ تھوڑی دیر پر دروازے پر صدا لگی کوئی سائر آیا تھا حضرت رابیہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روٹی اٹھا کے اسے دے دی پھر مہمانوں کے پاس آگئی تھوڑی دیر گزری کہ ایک شخص کھانا لے کے آیا خادمہ سے پوچھا کتنی روٹیاں لے کے آیا ہے تو خادمہ نے کہا دو روٹیاں لے کے آیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو بولو واپس لے جاؤ یہ کھانا ہمارا نہیں ہے پھر تھوڑی دیر گزری ایک اور شخص کھانا لے کے آیا پھر خادمہ سے پوچھا کتنی روٹیاں لے کے آیا ہے تو خادمہ نے کہا پانچ روٹیاں لے کے آیا ہے آپ نے فرمایا یہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آیا ہے اس کو بولو واپس چلے جاؤ یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے پھر تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کے آیا خادمہ سے پوچھا کتنی روٹیاں لے کے آیا ہے تو خادمہ نے کہا گیارہ آپ اس کرا پڑی کہنے لگی یہ ہمارا ہی کھانا ہے لے لو وہ کھانا آپ نے مہمانوں کے سامنے رکھا ان درویشوں میں سے ایک درویش نے سوال کیا کہ اے بی بی رابیہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جو پہلے دو شخص آئے آپ نے ان کو واپس کر دیا اور تیسرے آدمی کا کھانا قبول فرما لیا اس میں کیا راز ہے تو جو جواب آپ نے دیا وہ بخوت قابل توجہ ہے آپ نے فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک نیکی کے بدلے دس گناہ اور آخرت میں ستر مرتبہ زیادہ عجر دوں گا بس اسی حساب و کتاب کو دیکھتے ہوئے پہلے دو آدمیوں کو میں نے واپس کر دیا اور تیسرے شخص کا کھانا قبول کر لیا میں نے اللہ کرا میں سوالی کو ایک روٹی دی اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب کے مطابق مجھے گیارہ واپس کی دس اس ایک روٹی کا عجر اور گیارویں جو سوالی کو دے تھی وہ بھی واپس لٹا دی وہ تو رضا کے عالم ہے میں نے ایک روٹی دے کر اس سے سودا کیا تھا اس نے حساب و کتاب کے مطابق مجھے دس روٹیاں واپس لٹا دی آپ کی یہ بات سن کر وہ درویش حیران رہ گئے ناظرین اکرام حضرت رابعہ بصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقل کے اس مقام پر فائز تھی کہ آپ کا زود و تقوی آپ کی عبادت و ریاضت آپ کی پاکزگی تحارت ایسی تھی کہ جس پر عبادت کو بھی ناز تھا ناظرین اکرام حضرت رابعہ بصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی ہمارے لیے امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک عصوہ کامل ہے ان کے دخشے قدم پر چل کر ہم نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو سوار سکتی ہیں آپ کی زندگی سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ معرفت الہی کے دروازے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں پر یقصہ کھولے ہیں اب یہ ہم پر منصر ہے کہ ہم تعدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آگے بڑھنا ہمارا کام ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی عزاز ہے کہ قیامت تک جو خواتین بھی اولیاء میں سے ہوں گی آپ ان سب کی امام ہوں گی تو آئیے ہم سب سیرتِ اضرابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض پاتے ہوئے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو توقل کرنا سکھائیں کیونکہ توقل ایمان کا مضبوط کرتا ہے خود کو عبادت کے نور سے عراستہ کریں لالچ حرص تمہ سے زندگی سے نکال دیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے بنیں آئیے اپنے دنوں کے اندیروں کو اللہ کی عبادت سے اس کے ذکر و فکر سے اس کی یاس سے دور کریں آئیے ان ببرکت گڑیوں میں حضر آبیہ بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سے نور لیتے ہوئے ہم اللہ کے ہو جائیں کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر دنیا اور کائنات کی ہر چیز اس کے قدموں میں بچ چایا کرتی ہے مائے روڈ موٹر بنے اپنے بچوں کے لیے مائے بچوں کو تو عقل سکھائیں مائے بچوں کو آجزن کے ساری سکھائیں مائے بچوں کو سبر و شکر کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت حضر آبیہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائیں اور ہمائے زندگیوں میں علم و معرفت اور محبت دائی کے چراغ روشن کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينُ روما وائرس کوویڈ نائنٹین کی مجودہ پلٹیکل سیچورشن سے آپ سب بخوبی اگاہ ہیں مشکل کی اس گڑی میں دکھی لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں نیہاج ویلفیر پونڈیشن نوروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے آئیے مشکل کی اس گڑی میں اپنے زکاة صدقات منحاج ویلفیر پونڈیشن کے فوڈ پیٹ میں جمع کروائیں آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے بہت شکریہ ہمارا ساتھ دیجئے بہت شکریہ موسیقی موسیقی